اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیت کی میں نے دو رکات نماز عید الازحہ واجب سات چھ جائز تقبیروں کے واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے مو میرا قاوی شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے پھر سنہ یعنی سبحانہ کاللہ امہ پڑھیں گے سبحانہ پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں بھی دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک لے جا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر اور پھر نیت باندھ لینی ہے پھر امام صاحب سورہ فاتحہ یعنی الحمد 쉽 شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ میں کوئی بھی قرآن مجید کی ایک سورہ پڑھیں گے سورہ ہے پڑھنے کے بعد جب امام صاحب چوتھی مرتبہ اللہ وکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ وکبر کہتے ہوئے رکومیں چلے جانا ہے اور پھر دونوں سجدے ہونگے سجدے ہونے کے بعد امام صاحب اللہ وکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی ایک سورہ پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب جیسے ہی اللہ وکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ وکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جانے ہیں اور پھر نیچے کی طرف چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری بار امام صاحب اللہ وکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ وکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر نیچے کی طرف چھوڑ دینے ہیں پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ وکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ وکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر نیچے کی طرف چھوڑ دینے ہیں اور پھر جب چوتھی بار امام صاحب اللہ وکبر کہیں تو آپ کو بھی اللہ وکبر کہتے ہوئے بینا ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جانا ہے اور پھر سجدے کریں گے سجدے کرنے کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور پھر ربنا آتے نہ پڑھ کر سلام فیرے لیں گے تو دوستو یہ تھا عید العزہ کی نماز کا مکمل طریقہ